آپ کے ڈائیٹ سے جوڑی کچھ باتیں اگر آپ ایکسٹر بجن کم کرنا چاہتے ہیں اور پوری دن ایکٹیب رہنا چاہتے ہیں تو دن بھر میں ان 20 ٹیپس کا دھیان رکھیں دراصل ڈائیٹ سے جوڑی کئی چھوٹی باتوں پر ہم دھیان نہیں دے پاتے اور کئی چیزوں کو کھاتے ہیں جو ہمارے سریر کو فائدہ نہیں پہنچاتے ہیں یا ہم آپ کو بتا رہے ہیں کچھ ایسی چیزوں کے بارے میں نمبر ایک روچ خوب سارا پانے پیئیں اور کیلوری فری چیزیں کھائیں نمبر دو صبح صبح بریک فاسٹ جرور کریں بریک فاسٹ نہ کرنے سے کئی بیماریاں ہوتی ہیں نمبر تین رات کے سنیکس کو لیتس میں تھوڑا چوجی بنیں نمبر چار دن بھر میں کچھ کچھ کھاتے رہیں کھانے کے بیچ لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے نمبر پانچ کوسس کریں کہ کھانے میں پروٹین جرور ہو نمبر چھے کھانے میں مسالے در چیزوں کو کم کریں نمبر ساتھ کھانے کے دوران لال ہرے سنتری رنگ کی چیزیں جرور لیں ان تین نمبر کی نیم کو جرور مانیں اور کھانے میں ان رنگوں کی کھانے کی چیزیں جیسے گاجر سنترہ اور ہری سبجیوں کو سامل کریں نمبر آر بجن کم کرنا چاہتے ہیں تو کھانے میں نمک کی ماترہ کو کم کریں نمبر دو بجن کم کرنا ہے تو روج کھانا کھانے سے پہلے کم کیلوری والا بیجی ٹیبل سوپ لینا چاہیے اس سے بیس فیسدی کم کیلوری کم کم جیوم ہوتی ہے اور آپ کا پیٹ بھرہ بھرہ رہے گا نمبر دس کیلوری کاؤنٹ کو چھوڑ کر صرف پوسک تتموں کے بیلنس والی ڈائٹ لینے چاہیے نمبر گیارہ کھانے کا رکھیں ریکورڈ اپنے روج کی کھانے کا ریکورڈ رکھنا چاہیے جیسے آپ نے کتنا کھانا کھائے اور کتنا پانے پیا اس کے لیے ایپ اور پوٹ ڈائری بنا سکتے ہیں نمبر بارہ آرام سے کھانا کھائیں جی سچ کی معنی تو جو لوگ جلدی کھانا کھاتے ہیں وہ لوگ موٹے ہو جاتے ہیں اس لیے آرام آرام سے کھانا کھائیں نمبر تیرہ سمائے پر کریں ڈینر اور دن بھر میں فروٹس اور ویجیٹیبل ضرور کھائیں نمبر چودہ دن میں ڈائٹ سوڈا جیسی چیزیں پینے سے بچیں نمبر پندرہ کھانے بناتے سمائے فیٹ کا دھیان رکھیں کھانے میں آئل، بٹر، چیز، کریم کا استعمال کم کریں نمبر سولہ رات کو ڈینر کے سمائے سنیکس کھانے سے بچیں نمبر سترہ رات کے کھانے میں کاربو ہائیڈیٹس نہ لیں دراصل اگر کاربو ہائیڈیٹس کو صبح صبح کھائے جائے تو یہ ایک طرح سے آپ کے سریعے کے لیے اندن کا کام کرتا ہے لیکن اس بات کا دھیان رکھیں کہ کاربو ہائیڈیٹ والی چیزوں کو رات کو نہ لیں نمبر اٹھارہ، دینر کے بعد کچھ نہ کھائیں اس معاملے میں اماندار رہیں اور کوسس کریں کہ رات کے کھانے کے بعد پھر کچھ نہ کھائیں نمبر انیس، کھانے کو کریں شیئر لنچ کرتے اس میں اپنے دوستوں کے ساتھ جرور شیئر کریں یہ کیلوری چک کرنے کا اچھا طریقہ ہے نمبر بیس، رات کو پوری نیند لیں اس کے علاوہ آج ہم آپ کو پانچ سپر ہیلدی پاور ہاؤس سمودی کے بارے میں بتائیں گے اگر ہم بولیں کہ کچھ آسان اور ہیلدی سمودی آپ کے ناستے کے لئے ایک اچھا بھی کلپ ہے تو کیسا رہے گا جی ہاں یہ سمودی بنانے میں آسان اور پینے میں کم سمیل لگتا ہے اس کے علاوہ اس کے پوسن مولے آپ کے پاچن اور سریر کی انرجی کے لئے بردان ہے دودھ اور سہد کے سمودی اس سمودی کے ساتھ آپ اجمود سیلری کا پیوک کریں اسے بادام میں دودھ کھیرے اور انگور کے ساتھ ملا کر ایک سبس ناستے کے لئے بڑھابا دیتا ہے ایک بلینڈر میں ایک اور آدھا کپ بینہ میٹھا بادام دودھ ایک مدیم ککڑی چھیلا ہوا کٹا ہوا ایک کپ ہرے انگور دو مدیم ڈنٹھل اجمود چھیلا ہوا کٹا ہوا اور ایک بڑا چمس زہد ملائیں اچھی طرح مکس ہونے کے بعد تک اس مصرن کو بلائیں اس سے پوسن ہر سر بنگ میں ایک سو چوبی کیلوری دو گرام بسا جیرو گرام سیچویٹر فیٹ دو گرام پروٹین چھبیس گرام کاز دو گرام کارو فائیور اکیس گرام سوگر نو گرام ایڈٹ سوگر نمبر ٹو پہ ہے کیلہ کیوی اور ناریل سمودی یدی آپ پوسٹ برک آؤٹ ریکبری ڈرنک کی تلاس میں ہیں تو یہ سمودی آپ کو گو ٹو آپسن ہے پروٹین پاودر آپ کے دورہ جلائی گئی ارجا کو پھر سے بھرنے میں مدد کرتا ہے میٹھا کیلہ اور کیوی پوٹیسیوم اور بیٹامین سی پدھان کرتے ہیں جبکہ ناریل پانی آپ کو پونر جل جل جلیکن میں مدد کرتا ہے ایک بلینڈر میں ایک مدیم کیلہ ٹکڑوں میں کٹا ہوا ایک کیوی چھلکا اور ٹکڑوں میں کٹا ہوا ایک کپ بادام کا دور ایک کپ پالک بن سکوپ بنیلا بہے پروٹین پاودر ہاپ کپ ناریل پانی ڈالے ملائی دار اور چکنا ہونے تک مکس کریں پوسن ہمیں ہر سرونگ سے ملے گا 304 کیلوری 22 گرام پروٹین 27 گرام کارب 7 گرام فائبر اگلی سمودی ہے بیری کیلہ اور سمودی اور آپ کی سمودی میں جان ڈال دیتا ہے ساتھ ہی اس ثابت اناج میں موجود پرتیرودی سٹارج آپ کو لمبے سمیتک بھرا ہوا رکھتا ہے پرتیرودی سٹارج کا ایک اور بونس یہ ہے کہ ریسوں کی تلنا میں کم گیس کا کارنہ بنتا ہے ایک بلینڈر میں دو کپ اور فروزن سٹووری ایک کپ بنیرہ لو فیٹ دہیں اور کٹا ہوا کیلہ ہاپ کپ رولڈ اوٹ ہاپ کپ سنترے کا رس بڑا چمس سہد ملائے مسرنگ کے چکنا ہونے تک بلینڈ کریں پوسن ہر سرونگ میں 171 کیلوری 2 گرام بسا 1 گرام سیچوریٹر فیٹ 5 گرام پروٹین 6 گرام کاربز 3.5 گرام فائبر 23 گرام سرکرا اور 4-5 گرام ایڈڈ سگر پالک ادرک کی سمودی بیوی پالک اس سمودی کا سوادشت ہرہ رنگ بناتا ہے یہ پودہ پروٹین اور سبست بسا کی ایک کھڑاک جوڑتے ہیں دو کپ بیوی پالک ایک کٹا ہوا سیب 3-4 کپ ناریل پانی 5-4 کپ نیمبو کا رس ایک چمچ چھوٹا کٹے ادرک کو ملائیں اب ایک چمچ کٹا سہد اور ہاپ کپ کے ٹکڑوں کو اس میں ڈالیں چکنا ہونے تک بلینڈ کریں پوسن ہر سربنگ میں 130 کیلوری 4 گرام بسا 1 گرام انسچوریٹری فیٹ 7 گرام کرب 4 گرام فائیبر 17 گرام سرکرا اور انگلی سمودی ہے اورنج ڈریم سمودی کٹھن کسرت کے بعد سانت ہونے کی اب سکتا ہے اس لو کیلوری سٹریس انفیوجیڈ ہیلڈی سمودی ریسپی کو اپنائیں آپ کو کیبر ایک نارنگی 1 ہوتھ کپ فیٹ فری دہیں 1 فور چھوٹا چمچ بینیلا ایسنس اور چار برف کے ٹکڑے چاہیے سبھی سمودی کو ایک بلینڈر میں ڈالیں چکنا ہونے تک پروسس کریں ہر سربنگ میں آپ کو ملے گی 160 کیلوری 1 گرام بسا 0.5 گرام سیچویٹر پھر 3 گرام پروٹین 36 گرام کار 3 گرام فائیبر 8 گرام سگر تو اب ناسدے کی چندہ چھوڑ دیں اور ہر دن سبادشت اور ہیلڈی نئی سمودی کو ٹرائی کریں دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمیکٹ بوکس میں جروع بتانا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ نہ بھولیں ایسی ٹپس ٹکس جانکاری کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب جروع کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے وہ بھی پریس کریں تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو ڈالوں تو اس کا نوٹوکیسن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں ملتے ہیں آپ سے اسی طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنوں کا خیار رکھیں ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات آپ کا دن صبح ہو